رحمان الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج ہم موجود ہیں راول پنڈی میں حقیقی ازادی لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے موقف کے حوالے سے ساری قوم ان کے ساتھ ہے پی ٹی ای کے کارکنان بالخصوص آج اس لانگ مارچ میں شرکت کے لیے تشریف لائیں ہم یہ خیمہ بستی جو بسائی گئی ہے ادھر راول پنڈی میں اس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں یکوب باؤ یکوب صاحب اور اپنا نام جی یونس جاٹ صاحب ہیں اپنا نام صاحب حبکوک گل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ جو کہ اقلیت کے حوالے سے ہیں ایم پی اے موجودہ ایم پی اے ہیں ہمارے پنجاب اسمبلی کے اور ناظرین ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا جو شو جذبہ ہے فیصلہ باد کی جو پبلک ہے قوم کس طرح وہ شرکت کر رہی ہے اچھا پہلے اپنا چیرمن صاحب آپ ہی شروع کر دیں آپ بتائیں ذرا کہ آپ ماشاء اللہ کافلے کو لے کر آئیں تو کیا جو شو جذبہ ہے آپ کا اور قوم کا نہیں جی سارے جیلے امران گاندے یہ جیند جان دے نا لیتے آئے ہیں لڑن مرنواز تھے خان صاحب آتے دین رہ دیتے ہی ہے ٹھیک ہے تو ہون توسی مطلب اتھو اے جڑا سفر کیتا ہے تو یہ تو کہیں دے واپسی دے دین زیادہ لگ جانے نہیں کی پروگرام ہے سانو روڑا ہی کوئی نہیں ہی جننا چکر وہ بیٹا ہوننا چکر اسی بھی بیٹے ہیں اچھا یونس صاحب آپ بتائیں آپ بھی آئیں ماشاء اللہ رات سفر کیا ہے ساری رات تو کیا نیند نہیں ہے یہ آپ کو دیکھیں آپ ہماری حالت دیکھ ساکتے ہیں ہماری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں بلکہ ساری رات ہم جاگتے رہے ہیں تو انشاء اللہ ہم جب تک ہمارا لیڈر ہمیں وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ چلے جائیں تو انشاء اللہ ہم نہیں جائیں گے ہم فیصلہ باتے کل ہم تقریباً کوئی پانچ وجہ سے اپنا دوستوں کو کٹھا کر رہے ہیں آنے کی تیاری لگے رہے ہیں تو رات ساری رات ہم نے سفر کیا تو صبح ہم یہاں پہ پہنچے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں آپ یہ کیمپ ہمارا فیصلہ بات کا جو لگے جو دوست بیٹھے ہیں سارے سب دوستوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہر ایک بندے نے مطلب جو وہ کر سکتا تھا اس نے وہ کیا اور وہ کر رہا ہے تو انشاء اللہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے ان کو حکومت سے نکال کر انپورڈل حکومت کو مسلط کیا تو اس کے بعد خان صاحب نے ایک سٹکل کی وہ عوام کے بیچ میں گئے عوام نے ان سے جو محبت کی عوام نے ان کو جو بتایا کہ آپ ہمارے سچے اور ہمارے سچے اور اماندہ لیڈر ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور یہ دیکھیں یہ واحد حکومت ہے جس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں صحیح ہے پورا پاکستان وہ سڑکوں پہ رہا اور عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں جیسا کہ انہوں نے ان کے اوپر جان لینے کے لیے اٹیک کی ہے تو وہ اپنی سٹکل پھر بھی جاری رکھے ہوئے ہیں احمد نہیں آرہے اللہ تعالی نے ان کو زندگی دیئے دیکھیں پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں جیسے کہ لیاقت علی خان صاحب تھے ان کو شہید کیا گیا اور محترمہ بیندیر پٹو صاحب کو کیا گیا تو عمران خان صاحب دیکھیں تیرہ میں جب وہ گرے تو اس وقت بھی پوری قوم نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالی یہ ہمارے بچوں کے مستقبلہ ہمارا ہے اس کو بچا اللہ تعالی نے ان کو زندگی دی صحت دی اب جیسے کہ وزیر آباد میں ہوا تو اس کے بعد دیکھ لیں قوم کی جو حالت تھی میرا خیالہ کوئی بندہ اتنا پریشان نہیں ہوا کبھی جتنا عمران خان صاحب کے لیے پریشانہ کوئی اپنے بہن بھائی کے لیے پریشان نہیں ہوتا تو پوری قوم ہے جو وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ ان کو انشاءاللہ آج پتا چل لے گا کہ قوم کہاں ہے قوم کیا چاہتی ہے قوم یہ کی مطالبہ ہے وہ ہے انتخابات حقیقی ازادی اچھا یونس جڑ صاحب آپ یہ بتائیں کہ قوم کو سمجھ آگئی ہے کہ یہ بندہ ہمارے لیے بات کرتا ہے اور جب بھی وہ کال دیتے ہیں اور لوگ مطلب ایک یوک در یوک نکلتے ہیں تو اس سے پہلے 75 سال جو قوم نہیں اٹھی یا مطلب وہ کیا وجہ تھی آپ دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں نے ہماری بات نہیں کی یا مطلب قوم کوئی مطلب ذنی طور پر اتنی سمجھ دار نہیں تھی دیکھیں قوم دیکھیں لوگ سمجھ دار تو ہیں لیکن لوگ جو نا مطلب پہلے دو پارٹی سسٹم تھا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک کو غلط کہتا تھا وہ کہتے تھا یہ ٹھیک ہے وہ دوسرے کو غلط کہتا تھا وہ کہتے تھا یہ ٹھیک ہے جب عمران خان صاحب آئے ہیں انہوں نے دنوں کو ایکسپوز کیا اور قوم کو بتایا کہ یہ جھوٹھے مکار لوگ ہیں یہ آپ لوگوں کو بے باکوب بنا رہے ہیں آپ کے بچوں کے مستقل کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں یہ سب سے کرپٹ مافیا ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے اور دیکھیں انہوں نے ایکسپوز کیا اور انہوں نے پوری قوم کو دخوایا ان کے چیرے کہ یہ حقیقتہ دیکھ لیں یہ اس طرف یہ دیکھیں ایک منہ ایمان در کھڑا ادھر بے ایمان کھڑے ہیں تو اس کی سب سے بڑی مسئل یہی ہے کہ اب تیرہ پارٹیاں کو جو اتحاد ہے یہ سب سے بڑی اپنا مسئل ہے کہ سب چور کٹھے ہیں اور وہ کہتے تھا انہوں نے عمران خان گند کٹھا کر رہا اس نے گند کٹھا کیا ایک سیٹ پہ کر دیا تو اٹھا کے پھینکنا تھا تو اس کے بعد ان کو بچانے والے آگئے کہ یہ گند ہم نے اپنے سر پہی رکھنا ہم نے اس کو پھینکنا نہیں تو انشاءاللہ ہم امیر کرتے ہیں کہ جس طرح کہ جب خان صاحب نے کال دی تھی پچیس میری کی کال اب دیکھیں انہوں نے کتنا ظلم کیا اس وقت بھی ہم یہاں پہنچے تھے ہم پیچھے نہیں ہٹے تھے اس سے پہلے جب خان صاحب نے جلسہ کیا تھا پورا پاکستان ایسے باہر نکلا تھا ایسے نکلا تھا میں کہا تو پاکستان کی طریق میری اٹھالیس سال عمر ہو گئی ہے میں پہلے اور سیاسی پارڈی میں رہوں آردہ سال اور کبھی بھی ہم نے جذبہ نہیں دیکھا دیکھا ہماری بچے میری مسز وہ خود پیک کر کے دے رہی ہے کہ جائیں آپ یہ وہ جذبہ ہے دیکھیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لوگ کہتے ہیں دفعہ کرو کیا جانا یہ سیاستدان مکار لوگان دو نمبر لوگ ہیں ان کو چھوڑے کیا لینے ان سے لیکن اب وقت دیکھ لیں کہ ہمارے بچے ہیں ہماری مسز عمری وہ بیک خود بیک کرتی ہے کپڑے ڈال کے اس نے کہا جتنے دن لگتے ہیں جائیں لیکن آپ نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جا کے جو کر سکتے ہیں کریں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے یہی پورے ملک کا جذبہ ہر بندہ جو بیٹھا ہے یہاں پر وہ سب اسی جذبے کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں زبردست شکریہ جی